جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ سکرین اوپشنز میں شاری چیزیں اینیبل کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اوپشنز اور زیادہ مل گئے تو یہ میں ایکسپیکٹ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک مینی ڈسکرپشن مینی ڈسکرپشن کبھی ہوتی ہے جب یہ آپ کی ویب سائٹ پہ کہیں پہ بھی یہ پوسٹ نظر آ رہی ہوگی یہ جیسے ریسینٹ پوسٹ ہے اگر یہ یہاں پہ آ رہی ہے تو اس کا ایکسپیکٹ ہم نے اگر لکھا ہوگا تو یہاں پہ وہ تین چال لائنیز کی نظر آ رہی ہوں گے جب ہم پھر اس پوسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کا پیج اوپن ہو جائے گا ہم یہاں پہ اس کا تھوڑا سا لکھیں گے یہ ہم نے اس کی شوٹ ڈسکرپشن لکھ لی اس کے بعد ورڈپیس نے بہت ایک مین کنسٹ ہے کٹیگریز کا پوسٹ جو ہوتی ہیں ان کو کٹیگریز وائز ایک کرنا چاہیے کٹیگریز کیا ہے جیسے کہ ہم کسی بھی اگر نیوز گیب سائٹ میں چلے جائیں یہ ہم کسی بھی نیوز گیب سائٹ میں آگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اوپر کٹیگریز وائز گئی ہوئی ہیں کہ پاکستان ہے یہ سپورٹس ہیں یہ ورڈ ہے آپ اس پر کلک کریں گے یہ آگے یہ پوسٹس ہیں آپ ورڈپیس میں اس کو سمجھ لیں یہ پوسٹ ہیں اور یہ ایک کٹیگری تھی اس کی پوسٹ کی کٹیگری تو ہم کٹیگری کیسے بنائیں گے اگر جیسے اسی چلے ہم اسی کو کوپی کر لیتے ہیں یہ تو ہوم پیج ہو جائے گا جو بلوگ پر مین پر لے آئے گا لیٹسٹ ہے ویڈیوز ہے پاکستان ہم یہ تین کٹیگریز بنا لیتی ہیں کٹیگریز آنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ جب پوسٹ بنا رہے تھے تب ہی آپ کے پاس یہ سائٹ میں کٹیگریز کا پینل اگر آپ کو یہ نہ آدھا ہوتا میں نے آگے آپ کو بتایا تھا آپ سکرین اپشنز پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کٹیگریز اگر انچیک ہوگا تو یہ دیکھیں آپ وہاں سے گائے ہوگے آپ اس کو چیک کر لیں اور میں ریکمین کرتا ہوں کہ آپ سالے اپشنز چیک ہی رکھیں اگر آپ کو فل آپ کے کانفیڈنس ہے کہ میں کبھی بھی کسٹم فیلڈ چیوز نہیں کروں گا پھر آپ اس کو انچیک کر سکتے ہیں جو ہائیلی ریکمینٹیڈ چیکڈ اپشنز ہوتے ہیں آپ کو بھی کسٹم فیلڈ چیوز نہیں کروں گا